صلاة خیر من النوم مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بد پرستی چھوڑنے کا حکم دیا مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور تمرد کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عن قریب عذاب آنے والا ہے یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں جب تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے اثار نمدار ہو گئے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمدار ہوئیں اور ہر طرف سے دھوان اٹھ کر شہر پر چھا گیا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش و جستجو ہوئی مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کامپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں بچوں بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدق دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے شہر بیوی سے اور ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہی میں گڑ گڑا کر گریہ و زاری شروع کر دی جو مظالم آپس میں ہوا کرتے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیاں ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے غرض سچی توبہ کر کے خدا سے یعہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدق دل سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ و زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا ناگہاں دھوان اور عذاب کی بدلیاں رفا ہو گئی اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے خدا بند قدوس نے قرآن مجید میں یو ارشاد فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسْ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا ہاں یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا مگر جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے آپ یہ فرما کر اور غصہ میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے چنانچہ کشتی والوں نے قرآن نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے اقنام کا قرآن نکلا تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھیک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے اور فوراں ہی ایک مچھلی آپ کو نگل گئی اور مچھلی کے پیٹ میں جہاں بلکل اندھیرہ تھا آپ مقید ہو گئے مگر اسی حالت میں آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے خدا کی شان کہ اس جگہ قدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے پھر جب آپ میں کچھ توانائی آگئی تو اپنی قوم میں تشریف لائیں اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک سرگزشت کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرآن ڈالا تو وہ دریا میں ڈھیکیل دیے گئے پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے انہیں میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھے اور ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے ان کو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دیا نینوہ والوں کی سرگزشت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی بلا عذاب بن کر نازل ہو تو اس بلا سے نجات پانے کا یہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو توبہ اس تغفار میں مشغول ہو کر دعائیں مانگنی چاہیے تو امید ہے کہ بندوں کی بے قراری اور ان کی گریہ و زاری پر ارحم الراحمین رحم فرما کر بلاوں کے عذاب کو دفع فرما دے گا حضرت یونس علیہ السلام کی دل دہلانے والی مسئبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے لیکن جب بندیں امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاوں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے انتظام فرما دیتا ہے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا غور کیجئے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کونسا ذریعہ باقی رہ گیا تھا پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بھلا ان کی حیات کا کونسا سہارہ رہ گیا تھا مگر اسی حالت میں آپ نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ و سلامت رکھا اور پھر مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا اور ان کی تبلیغ کی بدولت ایک لاکھ سے زائد آدمیوں کو ہدایت مل گئی موسیقی